تو آپ نے سنی تھی وہ انگلی والی باجی ہے انگلی مار کا باجی آپ نے دیکھی ہے نا ایسے سے کر کے ایسے اتار کے بتاتا ہوں ایسے سے کر کے بولتی ہیں جو کبھی ادھر انگلی جاتی ہے کبھی ادھر انگلی جاتی ہے وہ جو بچوں کو ڈراتی ہیں اب مائن تمام ان کا نام لے کے بچے سولاتی ہیں کہ بٹا سو جو آنٹی مریم آ جانی ہے مریم اور انگ دیب وہ بچے درم سے سو جاتے ہیں فوراں تو اس لیے ایک تو میری پرزور خواہش ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ایڈ زیادہ ڈالے جائیں کیونکہ شام میں لوگ کے بچے سوتے نہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں اب یوٹیوب پہ بھی انگلی والی مریم اور انگزیب نظر آنی چاہیے وہ جو کہتی تھی روئیں پٹے وہ رشتے تڑوانے والی باجی جو ہے وہ بتاتی تھی آٹھا چور چینی چور فلانا چور ایک گردان ہوتی تھی باجیوں نے ذرا دس ان گیس چور کون ہے باجی ذرا سانو دس ان بجلی چور کون ہے باجی ان دس ہے جنہیں چور نے ایتھے کوئی اٹھ کروڑ روپیہ لگوایا ہے اسلامباد میں پرائیم میریسٹر ہاؤس کے سیونگ پول پہ وہ چور کون ہے باجی ان دس پناہ گاہ میں لوگوں کی روٹی چھیننے والا چور کون ہے لنگر خانے کے اوپر روٹی چھیننے والا چور کون ہے اور باجی آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو آپ نے دو ہزار روپیہ دیا ہے لوگوں کو انگلیاں نکال کے اور آنکھیں نکال کے اس دو ہزار سے عوام نے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں لوگوں کے پاس سارے خرچے پورے کرنے کے بعد میرے کو جاننے والے غریب لوگ ہیں انہوں نے آٹا بھی لے لیا ہے گھی بھی لے لیا ہے جو تین سو روپے کلو مہنگا ہوا ہے آٹا سو روپے کلو والا بھی لے لیا ہے بجلی کا یونٹ جو چودہ روپے سے بتیس روپے ہوا ہے وہ بھی اسی دو ہزار میں انہوں نے دے لیا ہے جو پٹرول ایک سو پچاسی روپے اور ڈیزل ایک سو پندرہ روپے مہنگا ہوا اس کا فرق بھی وہی سے دے لیا ہے انہوں نے تمام چیزیں کر کے ان کے پاس سات سو ستانوے روپے بچے پڑے ہیں باجی کیا مشورہ دیں کہ اس سات سو ستانوے روپے سے وہ لاس ویگس نہ گھومائے یا کہیں اور سیر شیر نہ کرائیں تو کوئی مشورہ دے دیں باجی یا کوئی دوسری شادی نہ کرا لیں آپ اب رشتے تڑوانے کے ساتھ رشتے کروا بھی دیں تو بہتر ہوگا تو یہ جو رشتے تڑوانے والی باجی ہے ہماری اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگوں کو اس دو ہزار روپے کا مصرف ضرور بتائیں کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں اور اب لوگوں کو فکر یہ ہے کہ کیونکہ وہ دو ہزار کے پیسے بچے پڑے ہیں ان کے گھر پہ ڈاکا نہ پڑ جائے اس وجہ سے اور اب کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسی دو ہزار میں سے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ لیں دو ہزار روپے میں وہ جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ رہے ہیں لیکن مجھے تو لگ رہا ہے اس میں اس کے بعد بھی پیسے بن جائنے تو ایک شاہ زیب خانزازہ جیسا اینکر بھی رکھ لینا چاہیے بندے کو اپنا ہی مشہوری کرنے کے لیے پیسے تو بہت زیاد ہے دو ہزار میں سے اسے بھی پیسے دے دینے چاہیے